now the topic is morphological characters of fruits ripened ovary is called fruit اور اس کے اندر seeds present ہوتے ہیں so ripened ovary containing seeds is called fruit ایسے fruits جو without seeds ہوتے ہیں جیسے بنانا پائن ایپل ایسے fruits کو پارتھین کارپک کہتے ہیں اور ایسے fruits جو صرف ایک ہی ovary جو سے ovary کے ملے سے بنتے ہیں ان کو true fruits کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی parts ہوتے ہیں flowers کے جیسے کہ thalamus, kellex اور بھی different parts ہوتے ہیں جو کہ fruit formation میں help out کرتے ہیں جیسے کہ ایپل کے case میں تو ایسے fruits جو صرف ovary سے نہ بنے ہو باقی parts کی formation سے بھی بنے ہو اس کو کہتے ہیں solo car fruit کی جو outer wall ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں pericard pericard جو ہے وہ flashy بھی ہو سکتی ہے اور juicy بھی ہو سکتی ہے دو درہاں کی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ dry بھی ہو سکتی ہے اور hard بھی ہو سکتی ہے fruit جو ہیں وہ بیسکلی تین categories کے اندر ان کو divide کیا گیا ہے simple fruit, aggregate fruit اور composite fruits یہاں پر diagrammatic representation شو کی گئی ہے generalized fruit structure کی کہ اس کے اندر ایک seed کے اندر endo sperm ہوتا ہے embryo ہوتا ہے seed coat ہوتا ہے pericard ہوتا ہے endocard, mesocard, pexocard یہ ساری اس کی layers کے names جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں تو یہ generalized structure آپ نے دیکھنا ہے next آتے ہیں simple fruits ایسے fruit جو صرف ایک single floor سے ملکے بنے ہوئے ہو اور جس کے اندر gynosium اور monocarpilery ہو اور pericarpilery ہو اور sincarpus ہو اس کو simple fruit کہتے ہیں monocarpilery کا مطلب ہوتا ہے one carpel اور sincarpus کا مطلب ہوتا ہے fused یا پھر united carpel تو ایسے simple fruits جو ہوتے ہیں وہ dry بھی ہو سکتے ہیں fleshy بھی ہو سکتے ہیں fleshy چیز کو succulent بھی کہتے ہیں next آ جاتا ہے simple dry fruits اس کی تین categories ہیں ekainal fruits capsular fruits اور schizokarpic fruits اب جو ekainal fruits ہوتے ہیں next دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں dry one seeded indescent fruit جو ہوتا ہے اس کو ekainal fruit کہتے ہیں indescent کا مطلب ہوتا ہے کہ جو easily dissolve نہیں ہوتا اس کے اندر example میں آپ butter cup کر لیجے گا اس کی different types ہیں جس کے اندر ekain آتا ہے kerriopsis آتا ہے nut آتے ہیں samara اور sipsila آتا ہے تو ان کے آپ just names یاد کریں گے next آ جاتا ہے capsular fruit ایسے fruits جو dry ہوں جس کے اندر بہت سے seeds present ہو اور جو decent ہو مطلب کہ جو کہ water absorb کر سکتا ہو اور dissolve ہو سکتا ہو اس کو capsular fruit کہتے ہیں اس کی بھی further types ہوتی ہیں جن کے آپ نے صرف names یاد کرنے ہیں legume ہے follicle ہے siliqua ہے silikula ہے اور capsule ہے تو اس کے آپ نے just names یاد کرنے ہیں next آ جاتے ہیں یہاں پر انہوں نے capsule کی diagrammatic representation بھی آپ کو show کی ہے کہ کیسے کیسے یہ دکھنے میں ہوتے ہیں next آ جاتے ہیں schizocarpic fruits تو اس کے اندر آپ کرو گے dry many seeded fruits جو کہ break کیا جا سکتا ہے جس کو جب break کرے تو اس کا جو ہے one seeded parts آپ کو نظر آئیں گے جب وہ ripened ہو جائے گا مطلب کہ ripe کا مطلب ہوتا ہے پکا ہوا ہونا تو جب وہ fruit پکا ہوا ہوتا ہے تو وہ dry ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سے seeds جو ہیں وہ present ہوتے ہیں اور اس کو break down کرنے پہ آپ کو different parts اس کے اندر نظر آتے ہیں ایسے fruits کو schizocarpic fruits کہا جاتا ہے اس کے اندر types آتی ہیں lamentum double samara cremo carp اور carcelis ان کے جس آپ نے اور regma ان کے صرف آپ نے names یاد کرنے ہیں next آ جاتا ہے simple succulent fruit ایسے fruits جن کے اندر wall of ovary جو ہوتی ہے جب وہ اس کی ripening ہوتی ہے تو وہ succulent اور fleshy fruit کی formation دیتی ہے اس کے اندر جو ہے 3 layers present ہوتی ہیں پہلی layer جو ہے وہ epic carp ہوتی ہے جو outer layer ہوتی ہے پھر میزو کارپ جو ہے وہ middle layer ہے پھر انڈو کارپ جو ہے وہ inner layer ہے اس کی جو layers ہوتی ہیں وہ dry ہوتی ہیں hard ہوتی ہیں اور کچھ اس کی جو layers ہوتی ہیں وہ fleshy اور juicy بھی ہوتی ہیں آگے جو succulent fruits ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں droves berries اور palms ان کی definition آپ نے یاد کرنی ہے droves ایسے fruits ہوتے ہیں ایسے succulent fruits ہوتے ہیں جن کے اندر جو میزو کارپ layer ہوتی ہے وہ fruit کا edible portion بناتی ہے اور جو انڈو کارپ ہوتی ہے وہ hard shell اور stone internal side پہ بنا دیتی ہے اور اس کی example میں آپ کرویں گے mango جس طرح کی mango کی formation ہوتی ہے next آ جاتا ہے آپ کا berries berries ہوتی ہیں کہ the indescent یہ indescent ہوتے ہیں مطلب کہ یہ ان کی definition بھی آپ کو یہاں پر indescent کی بھی بتائی گئی ہے not splitting open to release release the seed when ripe کہ جو جو ہے جب ان کے seeds سب نکلتے ہیں جب آپ ان کو بریک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ many seeded flashy fruit ہوتے ہیں جس کے اندر میزو کا portion ہوتا ہے اور انڈو کا آپ جو ہے وہ pulp بناتے ہیں جس کو جیسے کہ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں برنجل اور tomato وغیرہ کے اندر کے central portion جو ہوتا ہے اس کے اندر pulpy سا ہوتا ہے tomato کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کا central portion pulpy ہوتا ہے تو ایسے fruits کو berries کہتے ہیں اسی طرح اس کی example میں آئے گا tomato date oranges اس کی types میں لیکن ان کی آپ نے detail نہیں کرنی next آتا ہے پوم ایسا fruit جس کی outer skin جو ہوتی ہے اور جس کا edible portion ہوتا ہے fruit کا وہ thalamus سے بنا ہوتا ہے اور carpel جو ہے central cartilaginous core بناتا ہے ایسے fruit کو پوم کہتے ہیں اس کی example میں آپ نے apple کرنا ہے یہاں پر انہوں نے اس کی diagrammatic representation بھی دکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے سینٹر میں seed ہوتا ہے پھر پیر 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 next آتا ہے aggregate fruit کیا ہوتا ہے یہ بیسکلی collection ہوتی ہے simple fruitlets کی fruitlets کا مطلب ہوتا ہے immature اور small fruit جو سنگل فلور کا ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے ایک فلور سے بننے والا جو سیمپل fruitlets بنتی ہیں ان کو aggregate fruits کا مطلب ہوتا ہے immature اور small fruit اپو کارپس کا مطلب ہوتا ہے carpel data not join پیسٹل ہوتا ہے ان کا reproductive part اور آگے اس کی بھی جو ہیں جو simple fruitlets ہیں اگر کمبائن کیا جائے تو ان کی کمبینیشن کو ان کی کلیکشن کو اٹائریو کہا جاتا ہے اٹائریو کی آگے ڈیفرن ٹائپ ہیں جن کے صرف آپ نے نیمز یاد کرنے ہے اٹائریو آف اکین اٹائریو 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 آف ڈروپ نیکسٹ آپ نے کرنا ہے کمپوزیٹ فروٹ کمپوزیٹ فروٹ میں آپ نے اس کی ڈیفنیشن کرنی ہے کہ بیسی کمپوزیٹ فروٹ ہوتا کیا ہے یہاں پہ اٹائریو آف بیریز بھی ہیں نیکسٹ آتے ہیں کمپوزیٹ فروٹ ایسے فروٹ جن کی فورمیشن جو ہے ساری کی ساری ہول فلوریسن کی کمبینیشن سے ہوتی ہے ایسے فروٹ کو کمپوزیٹ فروٹ کہتے ہیں اس کی تین ٹائپ ہیں سائیکنس سوروس اور سٹروبیلس یہ تین اس کی ٹائپ ہیں سب سے پہلے آ جاتی ہے سائیکنس کے سائیکنس بیسی کیا ہے یہ کمپوزیٹ فروٹ کی ایک ٹائپ ہے جو کہ بیسی کی ہوتی ہوتی ھورٹ اس کی آپ کریں گے پیپلا نیکس آتا ہے سوروس یہ بھی کمپوزیٹ فروٹ ہے اور اس کی فورمیشن ہوتی ہے فیمیل سپائک سے فیمیل سپائک سے جب فروٹ کی کمپوزیشن ہو تو وہ کمپوزیٹ فروٹ کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سروسل اور اس کی اگزیمپل ہے ملبری جس کو شیطوت بھی کہتے ہیں تو ان کی بھی آپ نے دیفنیشن کرنی ہے سروبینرس بیسیکلی کمپوزیٹ فروٹ ہوتا ہے جو فیمیل جو کون لائک فیمیل انفلوریسن سے جس کی فورمیشن ہوتی ہے تو اس کو سروبیلس کہتے ہیں اس کی اگزیمپل میں آپ کرو گے کون آف پائن پائن کی کونز جو ہیں وہ سروبیلس کی اگزیمپلز ہیں تو یہاں تک آپ کرو گے یہ بیسیکلی آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ فروٹ کون سے ہوتے ہیں فروٹ کی ٹائپ کون کون سے ہوتی ہیں ان کی آگے سب ٹائپ کیا کیا ہیں ان کی لیئرز کو کیا کہتے ہیں تو یہ ساری آپ اس کے اندر ڈیٹیل کریں گے موسیقی